اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش و خورم زندگی گزار رہے ہیں جیسا کی دوستوں میرے اس چینل پر اس کے ایڈیوزن چینل پر کافی سارے شعورہ کی حالات و خدمات کے بارے میں حیات و خدمات کے بارے میں ان کے حالات زندگی کے بارے میں ویڈیوز آویلیبل ہیں آپ جو بھی جس بھی شیئر کے بارے میں جاننا چاہیں جس شیئر کی بارے میں ان کے حیات و خدمات کے بارے میں جاننا چاہیں ان کے حالات زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں تو سبھی ویڈیو آپ کو مل جائیں گے آپ کو صرف ایک نام ٹائپ کرنا ہے آگے اس کے ایڈیوزن لکھ کر یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے آپ کو ویڈیو مل جائے گا تو کافی دنوں سے ایک ریکویسٹ آ رہی تھی بہت دنوں سے کہ سر ولی دکھنی کا کوئی ویڈیو نہیں ہے تو آپ ہی کی فرمائشوں پر آج ولی دکھنی کا ویڈیو آپ کے سامنے لکھ رہا گیا ہے چلیئے آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے اور شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو ولی دکھنی حیات و خدمات مفلسی سب بہار کھوتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے یہ ان کا بہت عظیم شیر ہے اصل نام شمسبدین ولی اور تخلص ہے آپ کا ولی اسی سے ولی دکھنی کہلائے پیدائش اور انگاباد مہاراشتر میں ہوئی ہے اور وفاد ان کی احمد آباد گجرات میں ہوئی ہے میں نے یہاں پر سن نہیں لکھے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں شاہ محمد اللہ ولی جو ولی دکھنی اور ولی گجراتی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں اور انگاباد دکھن کے رہنے والے تھے ولی سولہ سو سٹھ سٹھ ایسوی میں پیدا ہوئے اور سترہ سو سات ایسوی میں وفاد پا گئے سب سے آثنٹک بات کیا ہے ولی دکھنی کے بارے میں NCERT پر ان کی ڈیٹو بر آویلیبل نہیں ہے جگہ جگہ میں نے چیک کیا تھا تو زیادہ تر ریسورسز میں ولی کی پیدایش سولہ سو سٹھ سٹھ ایسوی ہی آثنٹک مانی گئی ہے صرف ایک یونیورسٹی ہے اور وہ ہے اگنو یونیورسٹی وہ ان کی پیدایش کیا مانتی ہیں سولہ سو ان پچاس مانتی ہیں باقی سب ہی جگہ آپ کو ولی کی پیدایش سولہ سو سٹھ سٹھ ہی ملے گی آپ کو بھی یہ آثنٹک ماننا ہے وفاد میں کوئی ایسو نہیں ہے سترہ سو سات وفایت کی دیٹنگ کی آثنٹک ہے آگے دیکھئے ولی کے خاندان کا سلسلہ شیخ خادر ولی کے خاندان کا سلسلہ شیخ خادریا سے ملتا ہے اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ دکنی نہیں بلکہ گجراتی تھے انہیں ولی دکنی اور ولی گجراتی ثابت کرنے کے لیے لوگ مختلف دلائل دیتے ہیں دراصل دونوں ہی اپنی اپنی جگہ درست ہے بات کرتیں گے شاعرنا عظمت کے بارے ولی کو شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا اپنے زمانے کے مشہور استاد آزاد نے ولی کو آبِ حیات میں اردو کا پہلا صاحبِ دیوان اور شمالی ہند کا پہلا اردو شاعر کہا ہے ایک زمانے تک اس بات کو سچ بھی مانا جاتا رہا مگر جدید تحقیق نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا ہے محمد قلی کتب شاہ کو کلیات کی کلیات مل جانے کے بعد جو ولی سے تقریباً سو سال پہلے وفات پات چکے تھے یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے ولی محض تاریخِ اہمیت کے حامل نہیں ہے بلکہ ان کی شاعران عظمت بھی جواب نہیں رکھتی حیرت ہوتی ہے کہ وہ ہر سنفِ سخن میں قادر تھے جیسے شاعری ان کے خاندان میں بہت پہلے سے چلی آ رہی ہو انہوں نے غزل قصیدہ ربعی مستزاد قطع اور مصنوی کے علاوہ کچھ ایسی اصناف پر بھی تبازمائی کی ہے جو آج کل رائج نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ولی کو غزل نے اور غزل کو ولی نے جو شہرت عطا کی وہ دوسری اصناف کے حصے میں نہیں آ سکی ولی نے اردو غزل کو نئی وسعتوں سے آشنا کیا اور اسے ایک نیا وقار عطا کیا اس کے علاوہ وہ ولی کا ایک اور عدبی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے شمالی اور جنوب کو شہری روایت کے رشتے میں منسلک کر دیا اٹیچ کر دیا انہوں نے پہلی پہلی بار اردو کو جغرافیہی حدود سے آزاد کر کے اسے سارے ہندوستان میں عدبی ابلاغ و ترسیل کے ایک مؤثر وسیلے کی حیثیت سے روشناس کروایا اسے ملک غیر اسے ملک غیر اہمیت کا حامل بنا دیا شمالی ہند میں ریختہ کے ساکھ کو بنایا ولی نے اپنے ہم اثر تمام شعرہ کو کسی نہ کسی طرح متاثر کیا غزل پر انہوں نے اتنے گہرے نقش مرتب کیے ہیں کہ ان کی حیثیت تاریخی ہو گئی ہے ولی کا کام بہت مقبول ہوا ان کے کلام کی اثر پذیری اور مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے کلام میں ہندی الفاظ کی گھلاوٹ اور فارسی کی رنگینی و شیرینی بھی موجود تھی یہی نہیں بلکہ ولی ہندی شاعری کی روایات سے بھی کافی متاثر تھے ہندی شاعری کی روایت ہے کہ اظہار محبت عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے ولی نے اپنے ایک غزل میں عورت ہی سے اظہار محبت کروایا غزل کا مطلع ہے شیر میں تھوڑا ہندی کے الفاظ ہے آپ دیکھئے پرت کنٹھا جن نے لی اسے گھر بار کرنا کیا ہوئی جوگن جوگی پی کے اسے سنسار کرنا کیا ہو سکتا ہے شعب دابی پیشو ہندی کو اردو میں لکھا گیا ہے ولی کی غزلوں کی زبان صاف اور شیری ہیں گو غزلوں میں خارجی پہلو نمائیہ ہے مگر برجستگی اور کیف کی وجہ سے بیان میں مزہ موجود ہے ان کے کلام میں دل کے سوز و گداز کا اثر ملتا ہے اور زبان سادہ ہونے کی وجہ سے پڑھنے کا مزہ دو بالا ہو جاتا ہے کچھ اشار ملاحظہ ہوں مفلسی سب بہا رکھوتی ہے مرد کا اعتبار رکھوتی ہے پایا ہے جو کوئی دولت کا فقیر مشتاق نہیں سکندری کا ولی کی تشبیحات اور استعارات میں جدت موجود ہے ولی کے قصیدے بھی خوب ہیں قصیدے میں جتنی بھی خوبیاں ہونی چاہیے وہ سب ولی کے قصائد میں موجود ہیں شاکت الفاظ زور روانی اور تخیل کی بلندی وغیرہ سب موجود ہیں اور ترہ یہ ہے کہ مشکل زمین کے ہوتے ہوئے بھی روانی میں فرق نہیں آنے دیا ولی نے اپنی غزلوں میں سیدھی ساتھی باتیں پیش کی ہیں جن میں تغزل کے ساتھ ساتھ بعض جگہ اخلاقی مزامین بھی موجود ہیں مضمون آفرینی میں تخیل کی گہرائی قابل داد ہے کیا لکھتے ہیں دیکھئے ہر زبان پر ہے مثل شانہ مدام ذکر تجھ زلف کی درازی کا جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے اردو شیعری کا بازابتہ آغاز ولی تکنی سے ہوتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ محمد حسین آزاد نے انہیں اردو شیعری کا بابا آدم قرار دیا ہے اور انہیں اردو شیعری میں وہی مقام دیا ہے جو انگریزی شیعر میں چوسر اور فارسی شیعری میں رود کی کو حاصل ہے ولی نے نہ صرف دکھنی روایت کی پاسداری کی بلکہ امیر خسرو کی قائم کردہ تریختہ کی بنیاد پر شہر و سخن کی وہ علی شان امارت تیار کی جس نے کلاسیکی اردو شیعری کی بنیاد کو مستحکم کیا اور اس میں آنے والے اہد کے سارے امکانات سے مٹ گئے دوسرے الفاظ میں ولی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اردو غزل کے ساز پر جو نغمے چھیڑے دنیا غزل میں ان کی صدا بازگشت آج تک سنائی دی جا رہی ہے ولی نے زبان و بیان اور شہری مزاج کے لحاظ سے اردو شیعری کو وہ میار اور مرکزیت آتا کی جس نے شمالی اور جنوب شمالی اور جنوب کی شیعری شیعری روایت کو ایک کر دیا اس زمن میں جمیل جالبی لکھتے ہیں ولی کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے شمالی ہند کی زبان کو دکنی عدب کی طویل روایت سے ملا کر ایک کر دیا ولی کی غزل میں اردو غزل کی کموں پیش وہ ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں جو سیرات سے لے کر داغ تک مختلف شیعروں کی نشانیاں بنی اور جن سے آج تک بزم معنی کی شما روشن ہے مضموعی طور پر ولی نے ایک ایسا رنگ شیعری ایجاد کیا جس پر ایرانی اثرات کے ساتھ ساتھ ہندوستانی فضا کی خوشبو بھی موجود ہے ان کی شائری میں ہند ایرانی کلچر اور روایت کا وہی دلکش امتزاز و مزاج ملتا ہے جس نے ہندوستان میں اردو اور تاج محل کو جنم دیا ہے تو یہاں پر ان کا ویڈیو دوستو کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے ویسے ولی دکھنی کی حیات و خدمات کا تفصیلی جائزہ بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں شوٹ میں ان چیزوں کو منہیں سنکرائز کر کے شوٹ کر کے سنگ شیپ میں آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے پھر بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں پورا یہ ویڈیو بہت ڈیٹیلڈ ہے جب کبھی آپ کو کورس دیا جائے گا پیڑ کورس اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو پورا ڈیٹیل میں جو تب تک خوش رہی آباد رہی خدا حافظ